اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تغابن کے دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر چودہ آیت نمبر پندرہ یا ایوہا الذین آمنوا انہ من ازواجکم و اولادکم ادوال لکم فاہذروہم اے ایمان والوں تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں پس ان سے ہوشیار رہنا یعنی تھوڑے تشریف سن لیجئے یعنی جو تمہیں عمل صالح اور اطاعت الہی سے روکے سمجھ لو وہ تمہارے خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن ہیں پس ان سے ہوشیار رہنا کیا مطلب یعنی ان کے پیچھے لگنے سے بچو بلکہ انہیں اپنے پیچھے لگاؤ اسی مختصر تشریف سمجھ لینا عقل مند کے لئے اشارہ کافی ہے اس لئے میں نے آسان کیا اس کو یعنی ان کے پیچھے لگنے سے بچو بلکہ انہیں اپنے پیچھے لگاؤ تاکہ وہ بھی اطاعت الہی اختیار کریں نہ کہ تم ان کے پیچھے لگ کر اپنے عاقبت خراب کر لو وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَهُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اس کے بھی تشریف سن لیجئے اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمان ہونے والے بعض مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا جیسا کہ اس وقت ہجرت کا حکم نہائیت تاقید کے ساتھ دیا گیا تھا لیکن ان کے بیوی بچے آڑے آگئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کرنی دی نہیں اببا نہیں آپ سے محبت ہے مت جاؤ ہمیں بھی نہیں جانا ہجرت کرنے نہیں دی پھر بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آگئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین میں بہت زیادہ سمجھ حاصل کر لیے تو انہیں اپنے بیوی بچے پر غصہ آیا جنہوں نے انہیں ہجرت سے روکے رکھا تھا چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں انہیں معاف کرنے اور درگزر سے کام لینے کی تلقین فرمائی سنن ترمیزی میں یہ حدیث موجود ہے اس کا مطلب کہ سارے بیوی بچے جو ہے وہ خرم نہیں ہوتے بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں جو خیر کے کام سے روکے وہ تمہارے دشمن ہیں نماز سے روکے تبلیغ میں جانے سے روکے حج کرنے سے روکے دین کا کام کرنے سے روکے کوئی بھلا کام کرنے سے روکے رکاوٹے ڈالیں سمجھ لو کہ یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے اس لئے ان کے پیچھے تو مت چلو لیکن اپنے پیچھے چلنے کی ان کو ترغیب دو انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں واللہ عندہ اجر نعظیم اور بہت بڑا عجر اللہ کے پاس ہے اس کی بھی تشریف سن لیجئے جو تمہیں قسم حرام پر اکساتے اور اللہ کی حقوق ادا کرنے سے روکتے ہیں پس اس آزمائش میں تم اسے وقت سرخرو ہو سکتے ہو جب تم اللہ کی معصیت میں ان کے اطاعت نہ کرو مطلب یہ ہوا کہ مال اور اولاد جہاں اللہ کی نعمت ہے وہاں یہ انسان کی آزمائش کا ذریعہ بھی ہے اس طریقے سے اللہ تعالی دیکھتا ہے کہ میرا اطاعت گزار کون ہے اور نافرمان کون یعنی اس شخص کے لیے جو مال اور اولاد کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی معصیت سے اشتناب کرتا ہے اللہ کی حکامات کو پورا کرنا اور جو معصیت کے چیزیں ہیں اس سے بچتے رہنا آجاں کبھی کبھی اس کا اُلٹا بھی ہوتا ہے کہ بیوی دن پر چلنا چاہتی ہے شہر رکھتا ہے بیٹا دن پر چلنا چاہتا ہے باپ رکھتا ہے چھوٹا بھائی دن پر چلنا چاہتا ہے تو بڑا بھائی رکھتا ہے یہ سب چیزوں بری چیزیں آئیں گی دائیں بائیں گی یعنی جو بھی دین کے کام سے روکے گا وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے محبت کے ساتھ حکمت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اور بہت ہی اونچی حکمت اختیار کرنے بڑے گی بیوی کو بھی شہر کو بھی اللہ تعایی اسی کا نام پلسرات ہے وہ پلسرات جو ہے نشر کا میدان میں وہ آئے گا وہ تو ہے دنیا میں بھی پلسرات ہے ایک گھر کے اندر کس کی معنی آدمی شہر کی معنی ہے بیوی کی معنی ساس کی معنی ماں کی معنی بیٹے کی معنی میرے والد صورت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اسی کا نام بیٹا پلسرات ہے اسی کو لے کے چلنا ہے خلاصہ کلام یہ احکام الہی کو پورا کرنا اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے بچنا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین